بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب اللہ آپ کے دستور کھان ہمیشہ وسیعہ رواد رکھی میری آج کی ریسپی زرد دیکھی ہے آئیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک وک میں چارپ کا پانی بوائل کریں گے اس میں ہاف کیسپون زردہ کلر جائے گا جیسے ہی وہ پانی بوائل ہونا شروع ہو جائے گا اس میں ہم چاول شامل کر دیں گے چاول کو میں نے تقریباً دو گھنٹے کے لیے پہلے سے بھگو کر رکھا تھا کور کریں گے اور چاولوں کو تقریباً ہم نے ایٹی پرسنٹ کوک کرنا ہے ایک دو دفعہ اس میں چمچ ہین آنے کے بعد چیک کر لیں گے کہ یہ کتنے ٹینڈر ہوئے ہیں جیسے ہمارے ریکوائیڈ فارم میں آ جائیں گے یعنی ایٹی پرسنٹ کے کوک ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس کا ایکسٹرہ وارٹر ڈرین کر دیں گے اب ہم زرتے کے دوسرے سٹیپ کی تیاری کریں گے ایک واک میں تو ٹیبل سپون گھی میں نے گرم کی ہے دیسی گھی یوز کریں گے تو اس کی خوشبو بہت ہی اچھی آگی اب اس میں ایک ٹکڑا دارچینی کا چار سے پانچ سب زلائچی اور تین چار لانگ ڈالیں گے تھوڑا سا پائز کریں گے اور آدھا کپ دود چامل کریں گے جیسے ہی دود پوائل ہونا شروع ہوگا اس میں ہم لیرنگ کریں گے سب سے پہلی لیر جو ہے وہ ہم چابلوں کی ڈالیں گے اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے شگر ایڈ کرنی ہے سٹیپ پائی سٹیپ رائس ایڈ کرنے کے بعد اگلی لیر شگر کی ہے اسی طرح ہم اس کی لیرنگ کر لیں گے اس طرح زردہ بنانا جو ہے وہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ریسپی آپ تک پہنچ سکے اب اس میں ہاپ ٹی سپون کیورا وارٹر شامل کریں گے اسے اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے کور کریں گے اور تقریباً پانچ سے دس منٹ تک پکائیں گے اسے جو شگر کا پانی ہے وہ سارا اس میں ریلیز ہو جائے گا اس دوران اس میں ڈرائی فروٹس آپ اپنی چوئس کے ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ایلمنٹس ریزن اور کوکونٹ یوز کیا ہے جیسے اس کا ایکسٹرا وارٹر رائے ہو جائے گا اس کو فیپٹین منٹ کے لیے لو فلیم پر گھوک کریں گے مزیدار زردہ بلکل تیار ہے ڈیش آؤٹ کرنے کے لیے اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اور اس کے بعد اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے ڈرائی فروٹس کے ساتھ گارنش کریں گے انجوائی کیجئے فیملی کے ساتھ فرینڈ کے ساتھ مست کمنٹ اور شیئر می ریسپی تھانکیو اللہ حافظ